بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو وہ پہاڑ نظر نہیں آسکیں گے جناب لیکن اس میدان کا سلسلہ جہاں ختم ہوتا ہے وہی معلم پوائنٹ ہے اور پاڑیوں کے ایک دردے سے نکلنے کے بعد آپ اس ملک کی سردوں کو عبور اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دفتن ہم تیز روشنی میں نہا گئے یہ روشنی اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ ہم ایک لمحے کے لیے تو ساکت و جامد رہ گئے ڈرائیور نے فوراں ہی بریک لگا دیا اور خوفزدہ انداز میں ان روشنیوں کے مخرج کی طرف دیکھنے لگا جس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ طاقتور ٹارچے ہیں پھر غالباً میگا فون پر ایک آواز ابری تم لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اگر زندگی چاہتی ہو تو ہاتھ اٹھا کر نیچے اتراؤ لیکن جواب میں پچھلی جیپ سے زبردست فائرنگ شروع کر دی گئی یہ فائرنگ برین گن سے کی جا رہی تھی آن کی آن میں کئی روشنیاں بجھ گئیں اندازہ نیچے اتر کر جیپ کے نیچے گھس گئے اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا فائرنگ چاروں طرف سے ہو رہی تھی اور اندازہ ایسا خوفناک تھا جیسے وہ ہم سب کو زندگی سے محروم کر دینا چاہتے ہوں جیپ میں موجود ہمارے محافظ پوری شدومت سے حملہ کر رہے تھے اور انہوں نے چاندی لماحات میں باقی روشنیوں کو بھی بجھا دیا اور اس طرح تاریکی پھیل گئی پھر ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا جیپ کو جنگل میں واپس لے چلو یہ ممکن نہیں ہے جوابا نے ایک آواز ابری کیونکہ کھلی جیپ میں بیٹھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے ہم جیپوں کو واپس نہیں لے جا سکتے بہتر یہی ہے کہ رینگتے ہوئے جنگل میں داخل ہوا جائے ان کی داداد کافی ہے میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ اب صورتحال ان لوگوں کے قابو میں نہیں رہی کیونکہ ہم کھلے میدان میں تھے ہمارے دشمنوں نے اتنی بہترین جگہ کا انتخاب کیا تھا کہ ان کی ذانت کی داد دینا پڑی تھی یقیناً ان رستے بار ہمارے نگران رہے تھے اور یہ اندازہ لگاتے ہوئے آ رہے تھے کہ ہم کس طرح سفر کر رہے ہیں اور ہماری پوزیشن کیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو جنگل کی سم سے فائرنگ نہ ہوتی گویا ہمارے پیچھے پیچھے آ کر انہوں نے ہمارا یہ رستہ بھی بند کر جاتا اور اب چاروں طرف موت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اگر جیب کے پٹرول ٹینک میں کوئی گولی آ لگی تو پھر ہم موساق کے جہنم میں ہی دم تھوڑ دیں گے میں نے تہذیب کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ ایک سمت رینگنے لگا کہاں اس نے اتنے پرسکون لہج میں کہا کہ میں تو حیران ہی رہا گیا آگے بڑھتے ہیں تہذیب شاید کوئی مناسب جگہ پناہ کے لیے مل جائے ہر چند کے یہاں چٹانے نہیں لیکن ممکن ہے زمین میں کوئی ایسی درار یا گھڑا کہیں ہو جہاں محفوظ رہ سکے کچھ بیکار سا ہی لگتا ہے علی صورتی حل کافی خراب ہو گئی ہے تہذیب کا لہجہ بدستور پرسکون تھا تم خوفزدہ نہیں ہو تہذیب میں نے سوال کیا اور جواب میں تہذیب کا حلقہ سکے کا گونج گیا خدا کی قسم بہت دلیر ہوں مسائب سے کبھی نہیں گبرائی لیکن بعض لمحات ایسے ضرور آئے جب میں نے خود کو خوف کا شکار محسوس کیا لیکن آج سے زیادہ نہ ڈر میں پہلے کبھی نہیں رہی اور اس کی ایک خاص وجہ ہے میں اس کی وجہ تم سے ضرور پوچھوں گا مگر اس وقت نہیں آؤ پلیز میں نے کہا اور ڈوک بھی ہمارے ساتھ آگے بڑھنے لگا لیکن ہمارا خیال خام ثابت ہوا ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکی جو ہمارے لیے عرضی پناہ گائی ثابت ہو سکتی میری نگاہیں چاروں طرف کسی ایسی جگہ کی تلاش میں مصروف تھی جو کم بز کم تھوڑی سی مولت کا ذریعہ بن جائے اور دفعہ دن میں نے محسوس کیا کہ میں اس طرح کھسکتے کھسکتے اس جگہ سے کافی دور نکل آیا ہوں جہاں جیب موجود تھی اور اس طرح سے اگر میں سیدھا سفر کرتا تو جنگل کا فاصلہ کافی کام ہو سکتا تھا یعنی جنگل کے اختتامیاں درختوں کے قریب پہنچنے میں بس ذرا سی کوشش درکار تھی اور جس راستے سے ہم آئے تھے یقین انہ ہمارا تحقیب کرنے بالے بھی اسی راستے پر موجود تھے ان سے آٹکار اس طرف کسی درخت کے نزدیک پہنچا جائے تو ہمیں سارا مل سکتا تھا پروفیسر ڈوک نے بھی اچانک یہی تجویز پیش کر دی بہتر یہ ہے کہ ہم اسی تناور درخت کی طرف کھسکیں جو سامنے نظر آ رہا ہے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے وہ جنگل کے اس حصے کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا جس راستے پر ہم آگے بڑھ رہے تھے وہاں ایک وسیع میدان شروع ضرور ہوتا تھا لیکن اس کے دائیں سمت ہمیں پناہ دینے کے لیے درخت موجود تھے بشرتیہ کے ان تک پہنچا جا سکے اسی وقت ایک خوفناک دماکہ ہوا اور وہ جیب جس کے نیچے تھوڑی دیر پہلے ہم موجود تھے آگ کی شولوں کی لپیٹ میں آگئی یقیناً اس کے پٹرول کی ٹینکی میں گوریاں لگی تھی اور اس نے آگ پکڑ لی تھی ایک اور خوفناک دماکہ ہوا اور جیب کے جلتے ہوئے ٹکڑے فضاء میں اڑنے لگے اس روشنی میں ہم نے جنگل کے اس حصے کا مشاہدہ کر لیا تھا جو ہماری پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا اور اس کے بعد ہم چھپکلیوں کی طرح چاروں ہاتھ پیروں کے بل رینگتے ہوئے بلاخر اس درخت تک پہنچ گئے جو سب سے پہلا درخت تھا لیکن اس درخت کے پاس رکنا ہماکت سمجھ کر ہم نے آگے کا سفر جاری رکھا اور بلاخر گاز کے ایک ایسے جنگ میں پہنچ گئے جو ایک درخت کی جڑ میں اگا ہوا تھا دوسری جیب ابھی تک سعید سالم تھی اور اب شاید ہمارے مخالف اس مگر حملہ آوروں کی سامنے مغلوب ہو چکے تھے کیونکہ جو گولیاں چل نہیں تھی وہ یک طرفہ تھی میں اس خوفناک صورتحال کا پوری طرح جائزہ لے رہا تھا پسٹول ہمارے پاس موجود تھے اور میں نے احتیاطاً ابھی تک ایک بھی گولی ضائع نہیں کی تھی کم از کم ہم عارضی طور پر اپنا بچاؤ کر سکتے تھے محافظہ سمگلروں کے بارے میں تو اب یہ بات دعوے سے کہی جا سکتی تھی کہ شاید ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچاؤ اگر زندہ بچائے تو یقینی طور پر گرفتار ہو گیا ہے یہاں ہو جائے گا گولیاں چلنے کی رفتار آہستہ آہستہ سست ہونے لگی اور بلاخر مادوم ہو گئی غالباً حملہ آور اپنی کارگردی کا جائزہ لے رہے تھے اور پھر یقیناً ان لوگوں پر قابو پانے کی یا ان کی لاشیں دیکھنے کے بعد ہماری تلاش شروع ہو جائے گی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمزینی طور پر تیار تھے دفتن پروفیسر ڈوک کی آواز ابری ہیلیکاپٹر کیا؟ میں چونک اٹھا ہاں ان لوگوں نے زبردست انتظام کیا ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے پروفیسر ڈوک کی آواز میں خوف کا انصر نہیں تھا بس ایک سادہ اور سپاٹ سی آواز تھی میکان لگا کر اس آواز کو سننے لگا جو ابھی ابھی نمائن ہوئی تھی یہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی پھر آہستہ آہستہ قریب آتی چلی گئی یقیناً وہ ہیلیکاپٹر تھا اور اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہ تھی کہ وہ انہی حملہ آوروں کا ہوگا اور حملہ آوروں کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ وہ گرین پول کی ایجنٹ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ہم پر نگاہ رکھی اور ہمیں پاہ لینے میں کامیاب ہو گئے دفتن ہیلیکاپٹر کے نچلے حصے سے ایک اتنی تیز روشنی پھوٹی جیسے سورج چمک اٹھا ہو گوہم درختوں کی چھاؤں میں تھے لیکن روشنی اتنی تیز تھی کہ اطراف کا محول پوری طرح روشن ہو گیا تھا اس روشن محول کا جب ہم نے جائزہ لیا تو بے شمار سائے ادھر ادھر دورتے ہوئے نظر آئے یہ سائے جلتی ہوئی جیب اور اس کے اطراف میں دور رہے تھے اور ان لوگوں کو اس طرح بدحواز دیکھ کر ہم ارانی کا شکار ہو گئے اس کا مطلب تھا کہ ہیلیکاپٹر ان لوگوں کا نہیں پھر اچانک ہی ہیلیکاپٹر سے مشین گن گرج اٹھی اور نیچے سے چیخیں بلاند ہونے لگی وہ لوگ بھی درستوں کی سمت بھاگ رہے تھے اور شاید انہی کی آڑ میں پناہ لینا چاہتے تھے لیکن یہ ہیلیکاپٹر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہم سب احران نگاہوں سے اس کی کاروائی دیکھ رہے تھے ہیلیکاپٹر کافی نیچے اتر آیا تھا اور تیز روشنی میں وہ ان لوگوں پر مشین گنوں سے گولیاں برسا رہا تھا جو ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور اپنے لیے پناہ گاہیں تلاش کر رہے تھے ان میں سے چند افراد ادھر بھی نکل آئے جدر ہم لوگ پوشیدہ تھے وہ بری طرح خوفزدہ معلوم ہوتے تھے اور پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے لیکن اس کے بعد ہمارا خموش رہنا مناسب نہیں تھا چنانچہ ہم نے گولیاں چلا کر ان کو وہیں ٹھنٹا کر دیا ہیلیکاپٹر سے فائرنگ جاری تھی اور کچھ دیر بعد وہ زمین پر اتر آیا اب اس جگہ سے بہ آسانی اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ سامنے کا راستہ صاف تھا ہیلیکاپٹر کا انجن ابھی تک اسٹارٹ تھا اور وہ خاصی جدید ساخت کا معلوم ہوتا تھا اب اس کے سامنے والے حصے سے بہت تیز چندیاں دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی اور جنگل میں گویا دن نکل آیا تھا کیونکہ روشنی کا رخ اسی جانب تھا کافی دیر تک خاموشی رہی پھر روشنی بجھ گئی اور کوئی ہیلیکاپٹر سے نیچے اتر آیا چند قدم آگے بڑھنے کے بعد ایک سائے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا وہ ان جیپوں کی طرف جا رہا تھا جو اب بودی طرح تباہ و برباد ہو چکی تھی جیپوں کے آس پس لاشیں پڑی ہوئی تھی جو دبوں کی شکل میں ہمیں یہاں سے نظر آ رہی تھی ہم دم ساتھے خاموش بیٹے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ اب کیا ظہور میں آتا ہے سائے دور دور تک روشنی پھیلا کر لاشوں کو دیکھتا رہا ان میں یقیناً اسمگلروں کی لاشوں کے علاوہ گرین پول کے ان آدمیوں کی لاشیں بھی تھی جنہوں نے ہمارا گہراؤ کیا ہوا تھا پتہ نہیں وہ سب ہیلیکاپٹر سے ہونے والی فائرنگ کا شکار ہو گئے تھے یا ان میں سے کوئی فرار ہونے میں بھی کمیاب ہو گیا تھا وہاں اب اس سائے کے علاوہ اور کوئی ذیرو نظر نہیں آ رہا تھا سائے خاصی دیر تک ادھر ادھر چکراتا رہا پھر اس کا روح جنگل کی جانب ہو گیا کیا خیال ہے ہیلیکاپٹر کے ذریعے آنے والے اندازن کتنے افراد ہو سکتے ہیں تہذیب مالک ایکس نے میرے کان میں سرگوشی کی یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا مگر ہیلیکاپٹر میں اور لوگ بھی موجود ہوں گے جو اطراف کا جائزہ لے رہے ہوں گے اگر اس سائے کو کوئی خطرہ پیش آیا تو پھر مچین گندوں کے دہانے کھول دیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے پرفیسر ڈوک نے سوال کیا میسٹر ڈوک بہتر یہی ہے کہ ہم اس جاڑیوں کے جنڈ میں چھوپے بیٹھ رہیں اور جب ہیلیکاپٹر والے ہماری تلاش سے مایوس ہو جائیں تو ہم اس میدان کو عبور کر کے ان پاڑیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں پھلال اس کے صبح کوئی چارہ نہیں مگر یہ ہیلیکاپٹر والے کون ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہوں ہمیں اسے غرض نہیں ہونی چاہیے ممکن ہے یہ لوگ گوٹے الکے سردی محافظ ہوں اور انگامہ رائی کی آوازیں سن کر اس طرف متوجہ ہو گئے ہوں اس بات کے منکانات بھی بہت زیادہ ہیں کہ یہ فوجی ہیلیکاپٹر ہو میں نے کہا اوہ دیکھو وہ اسی طرف آ رہا ہے ڈوک نے سائے کو دیکھتے ہوئے کہا جو ٹارچ روشن کیے اب ہماری جانی بھی بڑھ رہا تھا جب تک خطرہ بلکل ہی سر پر نہ آ جائے اب میں سے کوئی گولی نہیں چلائے گا میں نے کہا فوجیوں کے اپنی طرف متوجہ کرنے کا مطلب موت کی سوا کچھ نہیں تھا وہ لوگ تو آپس میں لڑ بیٹھ کر ختم ہو گئے تھے یا پھر بھاگ گئے تھے لیکن اگر ایک بھی فوجی کو ہمارے آتو نقصان پہنچا تو فوجی ہمیں کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے دل میں سوچا پروفیسر ڈوک اور تعدیم مالک ایکس نے دم سادھ لیا تھا میں نے بھی اپنی سانس روک لی اور یہ سایہ بلکل ہمارے قریب سے گزر گیا اس نے ٹار کی روشنی گاز کے اس جنڈ پر بھی ڈالی لیکن جنڈ اتنا گناہ تھا کہ ہمارا دیکھا جانا ممکن نہ ہو سکا کافی دیر تک وہ ادھر ادھر روشنی ڈالتا رہا اور اس کے بعد واپس پلٹا تھوڑی دیر کے بعد وہ ہیلیکپٹر کے نزدیک تھا اور چل نماز کے بعد ہم نے ہیلیکپٹر کو فضاء میں بلند ہوتے دیکھا ہیلیکپٹر فضاء میں بلند ہو کر ایک سمت کا رخ استیار کر چکا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی روشنیاں بھی ہماری نظروں سے اوجل ہو گئیں ہم اپنی جگہ خاموش بیٹھے آلات کی کسی نئی کروٹ کا انتظار کرتے رہے لیکن تقریباً بیس منٹ گزر گئے اور اعتراف میں کسی سرسرات کی آواز تک نہ سنائی دی میں نے پروفیسر ڈوک سے کہا کیا خیال ہے پروفیسر آپ میری تجویز سے متفق ہیں یا نہیں سو فیصد بھائی اب تو یہاں آگ اور خون کے سوا کچھ رہ ہی نہیں گیا اس لیے مزید کچھ سوچنا ہماکت ہے تو پھر ہم ان پاڑیوں کی جانب رخ کریں ضرور ضرور پروفیسر ڈوک نے کہا تہدیم نے بائی طرف آز سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میدان کے ساتھ ساتھ جہاں تک یہ جنگل پھیلا ہوا ہے آگے بڑھتے جائیں جب جنگل ہمارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر اس کھلے میدان سے باہر نکل کر پاڑیوں کی طرف روح کریں تہذیم کی تجویز سے میں نے اتفاق کیا چنانچہ ہم تقریباً جھکے جھکے درختوں کی آڑ لیتے ہوئے اس سمت بڑھنے لگے یہ فاصلہ بیس یا بائیس پچیس منٹ میں تیہ ہوا اور اس کے بعد ہمیں کھلے میدان میں نکلنا پڑا چنانچہ ہم کافی تیز رفتاری سے ان پاڑیوں کی جانب دھوڑنے لگے ہو کا عالم تاری تھا صرف ہمارے قدموں کی آوازیں اس بیکران سناٹے کو زخمی کر رہی تھی اور کوئی آواز دور دور تک سنائی نہیں دے رہی تھی ہم کھلے میدان میں آگئے تھے پاڑیوں کی طرف دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی اتنے فاصلے پر ہیں کہ ان تک پہنچتے پہنچتے غالباً صبح ہو جائے گی اس صورتحال کو ہم تینوں ہی نے ایک وقت میں محسوس کیا چنانچہ پھر ہماری رفتار میں وہ تیزی نہ رہی جو ابتدا میں تھی تعدیب کہنے لگی ان پاڑیوں تک بہت زیادہ فاصلہ ہے جیپوں سے یہ فاصلہ تیہ کرنا دوسری بات تھی لیکن اگر ہم دوڑتے بھی رہے تو کب تک دوڑیں گے آخر تھک جائیں گے بہتر ہوگا کہ سوس طرف تاری سے سفر کریں اور کسی ایسی جگہ کی تلاش رکھیں جہاں پوشیدہ رہ کر آرام بھی کر سکے اس طرح یہ سفر دن کی روشنی میں ملتوی کر دیا جائے گا اور رات کو پھر جاری ہو جائے گا کیونکہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری رات بھی سفر کرتے رہے تو ان پاڑوں تک اتنی جلدی پہنچنا آسان نہیں ہوگا میرا بھی یہی اندازہ ہے تہذیب لیکن اس سپاٹ اور بیابو گیا میدان میں جس کا تذکرہ ہمارے سمگلر ساتھی بھی کر چکے تھے ہمیں کوئی پناہ گا ملنا مشکل ہے تاہم کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے تہذیب نے کہا ٹھیک ہے چلتے رہو پرفیسر ڈوک بھی غیر متوقع خاموش نظر آ رہا تھا اس کی ساری عادتیں غائب ہو چکی تھی وہ بلکل چپتا لیکن ہمارا ساتھ مسلسل دے رہا تھا تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا اور وہ چونک کر رکیا نہیں نہیں چلتے رہو میں تو بس تم سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تھک گئے ہوں نہیں بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں تم لوگوں نے مجھے بڑا تصور کر لیا ہے حالانکہ میں ہتنا بڑا نہیں ہوں نہیں پرفیسر آپ کو بڑا کون کہتا ہے تہذیب نے مسکراتے ہوئے کہا بیبی تمہارے لہجے میں چھوپی ہوئی شوخی میں صاف محسوس کر رہا ہوں لیکن کچھ بولوں گا نہیں ارے نہیں نہیں پرفیسر پلیز محسوس نہ کریں میں سوچ رہی تھی کہ آپ ہم دونوں کے درمیان پھنس کر بلا وجہ پریشان ہوئے ہیں جی ہاں آپ دونوں تو ساتھ ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے نا اور پرفیسر آپ سے بہت دور کی چیز ہے پرفیسر کا لہجہ تندیہ تھا نہیں پرفیسر تمہاری محبت سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو شخص مصیبت میں بھی ہمارا ساتھ دے اس پر ہمیشہ اعتماد کرنا چاہیے سوچ لو اگر بار بار مجھے یہ احساس دلاتے رہے کہ میں کوئی دور کی چیز ہوں تو میں بدل جاؤں گا سوری پرفیسر واقعی میں نے غلط جملے استعمال کیے تہذیب نے مسکرا کر کہا اگر احساس ہو گیا ہے تو ماں بدولت ماف کرتے ہیں لیکن آئندہ احتیاط رکھی جائے پرفیسر کے لہجے میں خوشگوار کیفیت تھی مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ تہذیب یا پرفیسر اس پریشان کن صورتحال سے بدل نہیں ہوئے تھے اور یہ خوش آئندہ بات تھی ہم لوگ اب اپنا سفر کچھ آہستہ روی سے تیہ کر رہے تھے جو تازہ صورتحال کا تقادہ تھا بلا وجہ خوف ذہن پر تاری کر لینا مناسب نہیں تھا جو ہوگا وہ تو ہر قیمت پر ہو کر رہے گا خافی دیر تک خاموشی تاری رہی پھر پرفیسر ڈوک نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھول لیئی تھے کہ ایک بار پھر ہمیں چونکنا پڑا بہت دور مغربی افرق کی جانب ایک روشنی ہمیں نظر آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی رات کے سناٹے میں ہیلی کیپٹر کی مقصود سواد مدم مدم ہماری کانوں میں پہنچ رہی تھی ہیلی کیپٹر بھی اس طرف آ رہا تھا اور اس بار صورتحال خاصی مختلف تھی طرف متوجہ کر سکتی تھی ہم نے ادھر ادھر دیکھا یہاں تو کمبخت پاڑی پتھر وغیرہ بھی نہیں پڑے ہوئے تھے بس سپارٹ میدان تھا جو تحد دیگاہ پھیلا ہوا تھا اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں چنانچہ ہم نے یہی کیا تیزیب نے ایک اور تجویز بھی پیش کی اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لینا چاہیے تاکہ ایک ہی جگہ تین دبے کسی شک کا باعث نہ بن سکیں یہ تجویز بہت مناسب تھی چنانچہ زیادہ نہیں صرف پچاس پچاس گز کا فاصلہ درمیان میں رکھا گیا اور ہم اس طرح زمین پر پڑ گئے جیسے سجدے کے عالم میں ہوں ہیلی کپٹر سیدھا اسی سمت آ رہا تھا جیسے اسے ہمارے سفر کی سمت کا اندازہ ہو گیا ہو اور یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی چندی لمحے بعد وہ ہمارے سرو پر پہنچ گیا اور دفعہ دن اس سے ویسی سفید روشنی پھوٹنے لگی جیسے میں نے پہلی بار دیکھی تھی اس روشنی کو دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی تھی اگر ہیلی کپٹر والے اندے نہیں ہیں تو اس روشنی میں انہیں یقین اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں تین افراد سجدے میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے اوپر سے گزرتا ہوا تھوڑا تھا آگے گیا اور پھر رفتہ رفتہ نیچے اترنے لگا گویا ہمیں دیکھ لیا گیا تھا اس کے باوجود چند لمحے میں بے حصو حرکت پڑا رہا ہیلی کپٹر کے روشنی بند ہو گئی تھی اس کے دروازے سے کوئی نیچے اترا اور میگا فون پر ایک آواز سنائی دی پرفیسر ڈوک کوئی غلط حرکت مت کرنا میں تارینہ ہاورڈ ہوں اور تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے تم تینوں کو دیکھ لیا ہے پلیز اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ یہ آواز ہمارے لیے کسی خوفناک دماغے کی مانت تھی تہذیب مالک ایکس تو اس آواز کو پہچانتی نہ تھی لیکن میرے اور پرفیسر کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ اب ہم کس مصیبت سے دوچار ہونے والے ہیں اس کا مطلب تھا کہ پہلے جس شخصیت نے ہماری مدد کی تھی اور گرین پول کے ایجنٹوں کو اندہ دن فائرنگ کر کے موت کے گاٹ اتار دیا تھا وہ بھی تارینہ ہاورڈ ہی تھی اس نے ہماری جان بچائی پھر ہمیں تلاش کیا اور جب مایوس ہو گئی کہ ہم اس طرح ہاتھ نہیں آئیں گے تو چلاکی سے الیکپٹر لے کر واپس چلی گئے شاید اس یقین کے ساتھ کہ ہم سکون ہو جانے کے بعد آگے کا سفر کریں گے اور وہ ہمیں کھلے میدان میں دوبارہ آ لے گی یقیناً یہی بات تھی پرفیسر ڈوک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا میں نے بھی اٹھ کر کھڑے انہیں میں تکلف نہ کیا اور ہم دونوں کو اس طرح کھڑے ہوتے دیکھ کر تیدیم مالک ایکس بھی کھڑی ہو گئی گوڈ اگر تم لوگ مسلح ہو تو اس وقت تک جب تک مجھ سے بات چیت نہ کر لینا فائرنگ مت کرنا ورنہ صرف تمہیں نقصان پہنچے گا اس بات کو ذہن نشین کر لو اوہو میڈم تارینہ آپ کی آمد ہمارے لیے بائے سے خوشی ہے پروفیسر ڈوک نے چیکتے ہوئے کہا اور تارینہ کی جانب بڑھ گیا میں تیدیم مالک ایکس کے قریب پہنچ گیا تھا وہ حیران ہونے والے انداز میں بولی یہ یہ سب کیا ہے کون ہے یہ تارینہ اس نے سوال کیا بتاؤں گا تیدیم آؤ میرے ساتھ میں نے کہا اور تیدیم کا ہاتھ پکڑتا ہوا تارینہ کی طرف چل پڑا اس کی آمد اس وقت میرے لیے انتائی حیرت کا باعث تھی اور میرا ذہن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا وہ پوری ثرار عورت ایک شاندار لباس میں ملبوس ہمارے سامنے کھڑی ہوئی تھی اسے دیکھ کر ذین میں روب تاری ہو جاتا تھا یوں بھی شاندار قدو کامت کی مالک تھی اور اس وقت اس کے بدن پر اور اس وقت اس کے بدن پر موجود قیمتی لباس نے اس کی شخصیت میں چار چان لگا دیا تھے ہاتھ میں جدید ساتھ کی برین گن موجود تھی پروفیسر ڈوک پہلے اس کے قریب پہنچ گیا تھا اس کے پیچھے پیچھے ہم دونوں بھی تارینا نے آہستہ سے کہا آگیا ہو اگر صوبوں کی روچنی پھیل گئی تو تمہارے لیے زندگیاں بچانا مشکل ہو جائے گا تہذیم مالک ایکس عجیب سی نگاہوں سے تارینا کو دیکھ رہی تھی میں اس کے جملے پر غور کرنے لگا اور پھر میں نے پور سکون لہجے میں پوچھا کیا آپ اپنے جملے کی وضاعت کریں گی میڈم تارینا تارینا نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور پھر نرم لہجے میں بولی سرحد پر تمہارے بارے میں اطلاع دے دی گئی ہے بالم پوائنٹ پر پہنچ جائی تمہارے اوپر گولیوں کی بارش کر دی جائے گی اور تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا اگر میری بات پر یقین کر سکتے ہو تو کر لو ورنہ تمہاری مر دی میرے بدن میں سنسنی دوڑ گی تارینا نے جس سنداز میں یہ الفاظ کہتے اس سے سچائی کا احساس ہوتا تھا تاہم میں نے کہا آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں میڈم آپ کو اس سلسل میں کیا معلومات ہیں جن لوگوں سے تم نے رابطہ قائم کیا تھا وہ تمہارے معاملے میں مخلص تھے لیکن تم نے دیکھا کہ تمہارے دشمن مسلسل تمہاری تاک میں لگے ہوئے تھے اور اگر میں بروقت یہاں نہ پہنچ جاتی تو شاید تم ان کی نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکتے تم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ میں نے سترہ آدمیوں کو موت کے گاٹ اتار دیا ہے اور یہ سب کچھ میں نے صرف تمہاری زندگی کے لئے کیا ہے ورنہ مجھے ان سے کوئی دشمن نہیں تھی کیا آپ یہ بھی بتا سکتی ہیں میڈم تارینہ کہ وہ لوگ کون تھے جو ہمارے دشمن تھے جو ہمیں علاق کرنا چاہتے تھے تم میرا امتحان لے رہے ہو تو سنو ان کا تعلق اس حدارے سے تھا جو یہاں والٹو موبائی کی مدد کرنے آیا تھا یعنی گرین پول اور اگر اس کے علاوہ بھی اور کچھ معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے اس جگہ کا انتخاب نہ کرو اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے یہاں سے چلو بے ترجیح ہے کسی ہیلی کپٹر کی موجودگی ان لوگوں کو اشار کر سکتی ہے اور یہ نظم جو کہ وہ ہم سے بے خبر ہیں یقیناً تمہارے محافظ سمگل اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں لیکن دوسرے مقاصد کے لئے جو اطلاع سرد تک پہنچائی گئی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ سرد کے رکھوالے تمہیں یہاں سے نکل جانے تھے تمہاری شخصیت کو بالکل ایک نئے رخ سے ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور یہ کاروائی گرین پول کے ان آدمیوں کی ہے جو تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دینا چاہتے مزید انتظامات یہ کیے گئے ہیں کہ اگر تم سرد پار کرنے کی کوشش کرو اور خوش قسمتی سے بچ نکلو تو آگے تمہارا استقبال شاندار طریقے سے کیا جائے گا آخری جملہ اس نے بڑے تنزیہ لہجے میں ادا کیا تھا اب کسی شکو شوبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی تھی میں نے پرسکون انداز میں تیزیب مالک ایکس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور ہیلیکپٹر کی جانب بڑھ گیا تارینہ بھی ہمیں امادہ پا کر تیز قدم اٹھاتی ہوئی ہیلیکپٹر کے قریب پہنچ گئی اور پھر اس نے ہمیں اندر بیٹھنے کی پیش کش کی تھوڑی دیر کے بعد ہیلیکپٹر فضاء میں بلند ہو رہا تھا پرفیسر ڈوک تارینہ کے پاس بیٹھ گیا تھا اور ہم دونوں پیچھے ہیلیکپٹر فضاء میں سیدھا ہو کر ایک سمت پرواز کرنے لگا ڈوک چنل میں تو خاموش رہا پھر بولا آپ سے دوبارہ مل کر واقعی مسررت ہوئی ہے میڈم تارینہ آپ نے تنہائی یہ مہم سر انجام دے ڈالی تارینہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ سفر خاموشی سے جاری رہا خاصہ طویل فاصلہ تیہ کرنے کے بعد بلا کر ہمیں وہیں واپس پہنچنا پڑا جہاں ہم تارینہ کے ساتھ مختصر وقت گزار چکے تھے یعنی اس عمارت میں جو تارینہ کی اپنی رہائش گاہ تھی عمارت کی ہاتھے سے باہر ایک سپارٹ میدان میں تارینہ نے ہیلیکپٹر اتار دیا اور فوراں ہی دو آدمی دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے تارینہ ہیلیکپٹر کے مشین بند کر کے نیچے اتر آئی تھی ہم لوگ بھی اسی کے ساتھ ساتھی نیچے اتر گئے دوڑنے والے تارینہ کے نزدیک پہنچ گئے تھے پھر اس نے انہیں حکم دیا ہیلیکپٹر لے جاؤ وہ دونوں ہیلیکپٹر کی طرف بڑھ گئے تھے پھر جب ہم تارینہ کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے تو ہیلیکپٹر فضاء میں بلاند ہوتا ہوا نظر آیا نہ جانے وہ کس طرف چل پڑا تھا رہائش گاہ کا اندرونی محول پر سکون تھا میرا ذہن تہیر کی عماج گاہ بنا ہوا تھا تارینہ کس طرح ہمارے راستے پر پڑ گئی تھی اور اس نے ہماری مدد کیوں کی یہ معمولی بات نہیں تھی اتنے لوگوں کی ہلاکت ظاہر ہے مندر عام پر آ جائے گی اور اس کے بعد تحقیق و تفتیش ہوگی جیسا کہ تارینہ نے کہا کہ سردی محافظ اس ہیلیکپٹر کی یہاں عامل سے غافل نہیں ہوں گے تو کیا تحقیقات کے نتیجے میں تارینہ مندر عام پر نہیں آ سکتی بہت سے خیالات تھے میرے دہن میں ہم لوگ اندر پہنچ گئے تارینہ ہمیں لیے ہوئے ایک عال میں داخل ہو گئی ہم پہلے بھی یہاں آ چکے تھے اور اس ہمارت کو کافیت تک دیکھ چکے تھے اس نے اندر پہنچنے کے بعد کہا اگر اجازت ہو تمہیں لباس تبدیل کر رہا ہوں اس کے بعد ہم لوگ ایک ایک کپ کافی پییں گے اور پھر تمہارام کرنا میڈم تارینہ آپ کو تو یقیناً اندادہ ہوگا کہ ہمارا ذہن کس قیفیت کا شکار ہے میں نے کہا اور تارینہ آہستہ سے مسکرائی اور کوئی جواب دیئے بغیر باہر نکل گئی پرفیسر ڈوک نے کرسی کی پوش سے گردن ٹکائی تھی اور تارینہ کی جانے کے بعد وہ آہستہ سے بولا میں نے پہلے ہی کہا تھا اسے نہ چھوڑو کام کی عورت معلوم ہوتی ہے آپ تو یہاں کر بہت کوش ہوں گے پرفیسر میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بھئی یہاں میری پوری فیملی آباد ہے آپ کی؟ تہذیب مالک ایکس نے تاجب کے انداز میں کہا اور پرفیسر ڈوک مسکرانے لگا ہاں میں اس حورت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں بڑی عجیب ہے اور انچی چیز معلوم ہوتی ہے کیا آپ لوگ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لو ہم غیر یقینی علات کا شکار ہیں میں نے جواب دیا اور تہذیب خاموش ہو گئی تارینہ واپس آئی تو اس کے پیچھے ایک ہی ملازم ٹرالی دکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا اس وقت وہ شبہ خوابی کے لیباس میں تھی اور تھوڑی دیر پہلے سے بلکل مختلف نظر آ رہی تھی اس کا انداز بلکل دوستانہ تھا چاہیے کہ یہ دور میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تمہارے ذہنوں سے ابتدائی الجنے دور کر دوں ورنہ اصولا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہیں آرام کرنے دیتی آپ کے شکریہ میڈم تارینہ بلا شبہ ہم ذہنی اور جسمانی ہیجان کا شکار ہیں آخر آپ کو ہمارے بارے میں معلوم کیسے ہوا کوئی خاص بات نہیں اس وقت میں کالمو کیمپوئی میں ہی موجود تھی جب میسٹر ڈوک نے گرام سے ملاقات کی تھی اس کی بیٹی سونیا گرام کو میں اچھی طرح جانتی ہوں میسٹر ڈوک کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور اس کے بعد میرے لئے یہ سب کچھ مشکل نہیں تھا کہ میسٹر ڈوک کی گرام سے ملاقات کے بارے میں معلومات حاصل کرلوں مجھے علم ہوا کہ میسٹر ڈوک گرام سے اس لیے ملے ہیں کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو سرحد پار کرا دی جائے اور اس کے لیے میسٹر ڈوک نے میسٹر گرام کو ایک معقول رقم پیش کی تھی ایک ساتھی کے بارے میں تو مجھے اندازہ تھا کہ وہ آپ ہوں گے لیکن دوسرے ساتھی میں ناواقف تھی چونکہ میرا آپ لوگوں سے رابطہ رہ چکا ہے اس لیے یہ تجسس لازمی تھا کہ آپ اس طرح سرحد پار کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں اور پھر اپنے لا محدود ذرائع سے مجھے وہ کہانی معلوم ہو گئی جو آپ لوگوں سے متعلق تھی میرے علم میں گرین پول بھی آ گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ گرین پول کی ایک خاتون رکن تیزیم مالک ایکس ہے اس سے الگ ہو کر فرار چاہتی ہے میں نے گرین پول کے لوگوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کی اور ان کی کاروائیوں کی تفصیلات میرے علم میں آ گئی مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کیری کینج جگلات کے دوسری طرف والے میدان میں آپ لوگوں کا استقبال کریں گے اور اس کے بعد کے حالات آپ کے علم ہیں میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں اور میں خوش ہوں کہ اپنے مقصد میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہماری چیروں پر حیرت کے آثار تھے تیزیم مالک ایکس بھی حیران تھی گرین پول ایک اہم ادارہ تھا اور تہذیب اس کی ایک رکن ہونے کی حسیت سے کم از کم وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ اے مکہ کا اکھاڑا نہیں ہے لیکن تارینہ ہورڈ نے اتنی آسانی سے اس کے بارے میں یہ سب کچھ معلوم کر لیا تھا میں اس لیے احران تھا کہ میرے ہاتھوں تارینہ ہورڈ کو شدید تکلیف پڑی تھی اس کے باوجود وہ میری مدد پر آمادہ ہوئی تھی ہم پروفیسر ڈوک کا مسئلہ کچھ مختلف تھا وہ تو ہر خوبصورت عورت کے لیے بے ضرر انسان تھا اگر میرا ساتھ نہ ہوتا اور میں اس طرح اسے اپنے ساتھ آنے پر مجبور نہ کرتا تو یقیناً اب بھی وہ تارینہ ہورڈو کے قدموں میں پڑا ہوتا چونکہ تارینہ ہورڈو کی اس رائشگاہ میں موجود کئین لڑکیوں سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی اور غالباً اس نے انہی کو اپنی فیملی سے منصوب کیا تھا چاہے پی گئی اور اس کے بعد تارینہ ہورڈو نے کہا میں جانتی ہوں میرے ان الفاظیں آپ کو مکمل طور پر مطمئن نہیں کیا ہوگا لیکن ایک آخری بات کہنے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہ گئی آپ لوگ اپنے اپنے بسروں پر آرام کریں اور اس اتمنان کے ساتھ کے اب آپ انتائی محفوظ جگہ پا رہے ہیں اور آپ کو کسی بھی سم سے کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں وہ آخری بات یہ ہے کہ اتفاقات نے آپ لوگوں کو میرے لیے اہم بنا دیا ہے اور میں ایک ایسے سلسلے میں آپ کی مدد چاہتی ہوں جو صرف میرے ذاتی مفاظ سے تعلق رکھتا ہے اور یہی وجہ آپ کی اس امداد کی بنیاد بنی اس سے زیادہ تفصیل اس وقت تک نہیں بتائی جا سکتی شبہ خیر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تحضیم بالک ایکس نے چونگ کر پوچھا اور وہ ہمارے بیستر کون سے ہیں جن پر ہمیں آرام کرنا ہے ابھی اس نے یہ سوال مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ ایک لڑکی اندر داخل ہوئی اور پروفیسر ڈوک کی بانچیں کھل گئی اوہ تم تم خیری سے تو ہو نا تشریف لائیے لڑکی نے خوش کلیج میں کہا اور ہم تینوں اٹھ کر باہر نکل گئے کہ آپ تین الگ الگ کمروں میں قیام کرنا چاہیں گے یا میرے اور میری ساتھی کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا جائے ہاں مسٹر ڈوک الگ کمرے میں آرام کریں گے میں نے کہا اور تہذیب کے ہنٹوں پر مسکرہ ہٹ پھیل گی ڈوک اسیلی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا تھا لیکن اس نے آگے بڑھتے ہوئے لڑکی سے کہا مجھے تم سے ضروری کام ہے ان لوگوں کو ان کا کمرہ بتا دو اور اس کے بعد مجھے میرے کمرے میں لے چلو مخاطب لڑکی کو کیا گیا تھا جو ہمیں ہمارا کمرہ دکھا رہی تھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ میں نے اس کے چیرے پر ایک تیکھاپن محسوس کیا تھا غالباً ڈوک کی بات اسے ناغوار گزری تھی مجھے اور تہذیب مالک ایکس کو ایک کمرے تک پہنچا دیا گیا جس میں دو خوبصورت مسائریاں موجود تھی کمرہ خاصا کشادہ اور خوبصورت فرنیچر سے آرہ ساتھا اس سے پہلے یہاں رہتے ہوئے میں نے یہ کمرہ نہیں دیکھا تھا پہلے مجھے جو کمرہ دیا گیا تھا وہ دوسرا تھا اندر داخل ہونے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر تہذیب مالک ایکس کی طرف مڑ کر بولا سوری تہذیب مجھے بعد میں احساس ہوا کہ مجھ سے ایک غلطی سردد ہو گئی ہے کیا؟ تہذیب نے چونکر پوچھا بڑے اطمال سے میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم دونوں کو ایک کمرہ دے دیا جائے تم نے اسے محسوس تو نہیں کیا میرے اس سوال پر تہذیب کے چیرے پر ایک رنگ سا آ گیا اور وہ آگے بڑھ کر ایک آرام کرسی پر بیٹھ گئی اور پھر کرسی پر جولتے ہوئے بولی اب اس بات پر افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ صرف تمہارے خیال سے تہذیب کیونکہ بہر طور علی بیٹھو اس نے آتھ اٹھا کر کہا اور میں آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا بیٹھا یہ تمام باتیں بالکل بیکار ہیں ہمیں حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو باتیں ہمارے درمیان ہو چکی ہیں اب انہیں اس وقت تک نہیں دورائیں گے جب تک کہ اس کا موقع نہ آئے بس یوں ہی تہذیب میں نے سوچا دوسروں کے سامنے نہیں تم نے دوسروں کے سامنے یہ کہہ کر میری وقت بڑھائی ہے تہذیب نے سنجیدہ لہج میں کہا بہت شکریہ اور سنو آئندہ کبھی اس تکلف کو درمیان میں نہ لانا حکم کی تعمیل کی جائے گی میں نے شوخی سے کہا اب جلدی سے یہ مسئلہ حل کر دوں میرا دہن کسی پھوڑے کی مانت پک رہا ہے یہ تارینہ ہرڈو کون ہے اس عورت کے بارے میں یہ اندادہ تمہیں لگا چکی ہوں کہ انتہائی پور اسرار اور بڑے اثر و رسوخ کی مالک ہے عام عورتوں سے بیاد مختلف اور اس نے ستنا قتل کر ڈالیں اس نے ہمارے لیے یہ معمولی بات تو نہیں ہے تم اسے کب سے جانتے ہو بہت قدیم شناسہ ہے کیا کچھ عجیب سی گفتگو کر رہی تھی وہ جو میری سمجھ میں نہیں آئی اس کی پوری قانی صرف اتنی ہے کہ جنرل ٹیرس اور کیتھی برون کا مسئلہ حل دونے کے بعد میری تم سے ٹرانس میٹر پر گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی تفصیل تمہیں بتا چکا ہوں اور ہی بھاورڈ کے بارے میں بھی اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ڈینس ہیلے کی طرف سے مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان تمام باتوں کے بعد میں نے یہ سوچا کہ کچھ شرسہ پرسکون گوشے میں گزاروں اور دنیا کی ان ہنگاموں سے دور رہوں تاکہ خود کو آئندہ پروگرام کے لئے تیار کر سکوں میرے ذہن میں جو آئندہ پروگرام ہے تہذیب اس کی تفصیل بھی میں تمہیں بتایا دیتا ہوں وہ میشن جسے میں اپنی زندگی کے مقصد قرار دے چکا ہوں اس پر کام جاری رہنا چاہیے کم از کم اس وقت تک جب تک کہ کوئی اور بہتر صورت میرے سامنے نہ آ جائے یا میں یہ نہ سوچ لوں کہ اب مجھے آرام کرنا چاہیے چنانچہ میں اس طرف نکل آیا راستے میں پروفیسر ڈھوک مل گیا جو دلچسپ شخصیت کا مالک تھا بس یوں سمجھو کہ بلا وجہ ہی میرے ساتھ چپک گیا دلچسپ آدمی ہے اور اس کی شخصیت میں کچھ ایسی انوکھی چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیا اور پھر ہم دونوں کو تارینہ ملی میں نے تہذیب مالک ایکس کو تارینہ ہارڈو سے ملاقات کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس طرح ہمیں اپنی رہیش گاہ تک لے آئی تھی اور اس کے بعد میں نے اسے پاڑیوں میں پیش آنے والا واقعہ اور تارینہ ہارڈو کے ساتھ آخری لمحات کی تفصیل بھی بتا دی میں اسے بہوش چھوڑ آیا تھا اور میرا خیال تھا کہ یہ خطرناک عورت یقیناً اپنی اس توہین کا انتقام مجھ سے لے گی پھر میں کالمو کیمپ کی طرف آ نکلا اور وہاں وہ واقعہ پیش آیا جس نے مجھے تم سے دوبارہ ملا دیا یہ تارینہ ہارڈو سے ملاقات کی تفصیل ہے اس کے بعد اس صورت نے کس طرح ہمارے بارے میں معلومات حاصل کی خاص طور سے میں گرین پول کے سلسلے میں زیادہ حیران ہوں میری شخصیت تو خیر کسی نے اگزی طرح اس کے علم میں آ ہی سکتی تھی لیکن اس نے گرین پول کے بارے میں تفصیلات جو معلوم کی وہ واقعی دلچسپ ہیں اور مجھے ان پر حیرت ہے تحضیم مالکہ کچھ سوچتی رہی اور پھر اس نے مسکراتے ہوئے دل عویز انداز میں کہا کہیں تیرے نظر اور دردے جگر والا مسئلہ تو نہیں ہے لگتا تو نہیں ہے ٹائپ ذرا مختلف ہے اس صورت کا اور میں نے اسی دوران بھی کوئی خاص بات محسوس نہیں کی تا مگر ایسی کوئی بات بھی تحضیم ہوئی تو تم جانتی ہو کہ ماں بدولت اب مصروف ہو گئے ہیں میں نے کسی قدر شوخی سے کہا اور تحضیم آہستہ سے ہنس پڑی لیکن بڑا پیچیدہ معاملہ ہے آخر یہ ہم سے کیا چاہتی ہے اور وہ ذاتی کیا مفاد ہے جس کا اس نے تذکرہ کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے ایک بات تو بتاؤ علی کیا یہ کسی موقع پر غزبناک ہو کر خطرناک نہیں ہو جائے گی ہمارے لیے جو وقت ہم گزار چکے ہیں تحضیم اس کے بعد خطرات ہمارے لیے تقریباً بے مینی ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا خیال ہے اب کیوں نہ واقعی کچھ دیر آرام کر لیا جائے بلکل مجھے بھی نیند آ رہی ہے تحضیم نے کہا اور ہم دونوں جوتے اتار کر اپنے اپنے بستروں پر جا لیٹے ہلیہ خراب ہو رہے تھے لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس وقت باتروم میں جا کر ہلیہ درست کیا جائے میں نہ جانے کتنی دیر تک بستر پر لیٹا تازہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا آخر کار نیند کی آغوش میں پہنچ گیا دوسرے دن تقریباً ساڑھے گیارہ بجے آنکھ کھولی تھی دیوار گیر گھڑی یہی وقت بتا رہی تھی تحضیم مجھ سے کچھ پہلے جاگ چکی تھی اور جب میں جاگا تو وہ باتروم سے باہر آ رہی تھی دل دھلا کر نکر گئی تھی میں نے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا تو وہ شرمائے ہوئے انداز میں بولی باتروم سامنے ہے تم بھی اور میں اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر باتروم میں چلا گیا واپس آیا تو تارینہ ہاورڈ کی ایک ملازمہ تیزیب سے باتیں کر رہی تھی تیزیب نے مجھے اطلاع دی کہ تارینہ ہاڈو ڈرائنگ روم میں ہمارا انتظار کر رہی ہے ہم دونوں ڈرائنگ روم پہنچے تو تارینہ ہاڈو خوبصورت لباس میں ملبوس دروازے پر آنکھ لگائی بیٹھی تھی ہمارے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ملازمہ کو کچھ کہا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے سامنے نواوے اقسام کی چیزیں آگئی تارینہ ہاڈو کہنے لگی دراصل میں نے ناشتے کے دوران کھانے کا پشترکہ انتظام کر لیا ہے کیونکہ بھوک اتنی شدید ہے کہ صرف ناشتے سے کام نہیں چلتا شکریہ میڈم لیکن پرفیسر ڈوک کہاں ہیں اسے لڑکیاں کھلا رہی ہیں تارینہ ہاڈو نے کہا اور بے اختیار ہنس پڑی میں سمجھ گیا تھا تارینہ ہاڈو نے پرفیسر ڈوک کو اپنی ملازماؤں کے ساتھ مصروف کر دیا تھا دراصل میں نہیں چاہتی کہ وہ غیر سنجیدہ شخص ہماری گفتگو میں شریک ہو جیسا آپ مناسب سمجھے میڈم میں نے سادگی سے کہا تھوڑی دیر کے بعد ہم اس شاندار ناشتے سے فارغ ہو گئے تارینہ ہاڈو ہمیں لے کر ایک اور کمرے کی طرف چل پڑی یہ کمرہ بھی میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا یہ تارینہ ہاڈو کی خصوصی نشستگاؤں میں سے معلوم ہوتا تھا لیکن یہاں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود تھیں جنہیں دیکھ کر میں اپنے ذہن میں کچھ عجیب سے احساسات محسوس کر رہا تھا کمرے کے این وست میں ایک سفید سی مشین رکھی ہوئی تھی اور سامنے یہ ایک چھوٹا سا اسکرین جو اس مشین سے منسلک نہیں تھا بلکل ہی غیر متعلق انداز میں رکھا ہوا تھا لیکن مشین کے سامنے لگے ہوئے لینڈ سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی جدید ساخت کا پروڈیکٹر ہے تارینہ ہاڈو نے دروازہ بند کیا اور پھر مشین کے پیچھے آ بیٹھی ہم دونوں کو اس نے دو الگ الگ نشستیں دے دی تھی اور پھر اس کی آواز ابری اس سکرین کی طرف دیکھئے مسٹر علی آپ کو کچھ دلچسپ چیزیں نظر آئیں گی میری نگاہیں سکرین کی طرف اٹھ گئیں تارینہ نے سفید مچین کے کچھ بٹن دبائے اور سکرین پر بجلیاں سید تڑپنے لگی میرے ذہن میں بڑا تجسس پیدا ہو گیا تھا یہ عورت شروع ہی سے پوری اسرار تھی اور اب اس کی یہ تعدہ حرکات مجھے انتائی پوری اسرار لگ رہی تھی میری نگاہیں سکرین پر جم گئی تعدیم مالک ایکس بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی نہ جانے کیا نظر آنے والا تھا اس سکرین پر سکرین آشتہ آشتہ صاف ہو گیا پھر اس پر مجھے اپنی تصویر نظر آئی پرانی تصویر تھی جو لباس اس تصویر میں پینا ہوا تھا میں نے بہت امدہ تھا اور میں نے اسے پہچان لیا یہ اس دور کی تصویر تھی جب میں امریکہ میں قانون کا تالے بلم تھا چلنا ماہ تصویر سکرین پر رہی پھر غائب ہو گئی اور اس کے بعد ایک انگریزی تحریر عبری نام علی آرخان قومیت پاکستانی قد 6 فٹ ڈے ڈینچ آنکھیں گہری سیاہ بدن سڈول وردشی شگفتہ مزاج ذہین اور خطرناک صفاق نڈر بے باگ شدید بہترین مزاج وقص پڑھنے پر طفانوں سے ٹکرات جانے والا پھر تحریر بدل گئی فلسطینی مقاصد کے لیے سرگرم شاندار کارنامے انجام دے چکا ہے اس وقت کہاں ہیں پتہ نہیں چل سکا ہے بیروت میں موجود نہیں ہے میری نگاہیں سکرین پر جمع ہوئی تھی اور ذہن بدستور حیرت کی عماجگاہ بنا تھا میرے بارے میں یہ مکمل معرومات تھی لیکن تارینہ ہارڈو نے کہاں سے حاصل کی خاص طور سے میری تصویر اس کے بعد تارینہ نے مشین بند کر دی اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی پھر بولی یقیناً اس خاکے میں بہت سی چیزوں کی کمی ہوگی آپ نے مجھ پر کافی محنت کیا ہے میڈم ہاں اس میں کوئی شک نہیں یہ تصویر جو بہت پورانی ہے سان فرانسسکو سے تصویر یونیورسٹی کے ریکارڈ سے نکلوائی گئی ہے آپ کا تعلق امریکہ سے ہے ہاورڈ سے تو بلکل نہیں جو تمہارا دشمن ہے تارینہ نے مسکراتے ہوئے کہا ویسے امریکی ہیں نہیں مقامی ہیں میں نے پوچھا سوری مقامی بھی نہیں ہوں یوں سمجھ لو ابھی میں اپنے ملک کا نام نہیں بتا سکتی کچھ بس لیتے ہیں لیکن اگر میرے اور تمہارے درمیان اعتماد کا معایدہ ہو گیا تو تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی کوئی معایدہ کرنا چاہتی ہے آپ میڈم ہاں علی اتفاقات بعض وقت بڑا دلچسپ کھیل کھیلتے ہیں مجھے تمہاری تلاش تھی تم مجھے ملے لیکن میں تمہیں نہیں پہچانتی تھی اور اس کے بعد وہ ہوا جو شاید تمہارے لیے کوئی اہم بات ہو لیکن میرے لیے صرف اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ تمہاری شخصیت پر ایک تجربہ ہو گیا آپ کو میری تلاش کیوں تھی میڈم اس سے قبل ایک سوال کرنا چاہتی ہوں علی کیا مس مالک ایس کی موجودگی میں تمہیں ایسی ذاتی گفتگو کرنا پسند کرو گے جو صرف تمہاری ذات سے متعلق ہو ہاں مساورد اپنی ذات سے متعلق ہر گفتگو میں مس تہذیب کی موجودگی میں کر سکتا ہوں اور اگر بعد تنظیم اعدادی فلسطین کے اقراضوں مقاصد کی ہو تو جو کچھ مجھ سے کہا جا سکتا ہے اسے تہذیب سے چھپانا ضروری نہیں ہے ایک اور سوال جو معاف کرنا بلکل ذاتی نویت کا ہے جی فرمائیے مس مالک ایکس اور تمہارے درمیان محبت کا رشتہ ہے یا صرف دوستی کا اور کیا یہ رشتہ اس وقت بھی قائم تھا جب آپ دونوں دو مختلف مقاصد کے تحت کام کر رہے تھے میں اس سوال کے لیے پہلے معافی مانگ چکی ہوں درستہ یہاں میری معلومات کچھ ناقص ثابت ہو رہی ہیں میں ان کی تصدیق چاہتی ہوں میں نے موبائی کیس کی ریڈنگ کی ہے گرین پول اور ایف آئی اے اس سلسلے میں سرگرہ میں عمل تھی اور ان دونوں اداروں کی کابشوں کو مٹی میں روننے والا اری آر خان تھا کیا اس کوشش میں ایکس شریک تھی تہذیب سے میرا رشتہ نحض معمولی نویت کہہ ہے یوں سمجھ لیں ایک جان دو کالب والی بات ہے مناسب جواب ہے مجھے بہت پسند آیا بات صرف اتنی سی ہے کہ میں مس مالک ایکس کی شخصیت کا تعین چاہتی ہوں ہر چند کہ میں ان معاملات کے بارے میں پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتی میں نے تم سے یہ بھی کہا تک میں ابھی اپنے ملک کا نام نہیں بتاؤں گی اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں امید ہے کہ تم اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کرو گے میڈم تارینا آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں آپ کی اس بات سے کوئی خاص حساس پیدا نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی تک نہ تو ہم کسی ایسے معاملے پر سوچ سکے ہیں نہ متفق ہو سکے ہیں جو ہم دونوں کے درمیان مشترکہ حیثیت رکھتا ہو ہاں آپ کا یہ حسان مجھ پر قرض ہے جو آپ نے مجھے ان لوگوں کے چنگل سے بچا کر کیا ہے اور اس سے حسان کے عبض میں فیلال آپ کو کچھ ادا کرنے کی قابل بھی نہیں ہوں لیکن اپنا قرض چکا دینے کی نیت ضرور رکھتا ہوں نابطول کر کے گفتگو کر رہے ہو علی اس سے قبل بھی تو ہم تھوڑا سا وقت ساتھ گزار چکے ہیں گو اس وقت تک کی کوئی حسیت نہیں ہے لیکن چلو اسی حوالے سے جو تم نے ابھی دیا ہے کم بز کم اپنے لہجے میں دوستانہ انداز تو پیدا کر لو مجھے تمہارا لہجہ خوش خوش محسوس ہو رہا ہے سوری میڈم تارینہ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں لیکن کیا ہم ابھی اپنے تعرف کے اسی مقام پر نہیں کھڑے ہوئے جہاں سے گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی یعنی نہ ابھی آپ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہ میں نے آپ کو آپ نے میرے بارے میں یہ معلومات کیسے حاصل کی اور آپ چاہتی کیا ہیں علی میں ایک ایسے اہم سلسلے میں تمہارا تعاون اور تمہارا ساتھ چاہتی ہوں جو دو ملکوں کے مفاد میں ہیں فلسطین کو میں ذاتی طور پر ایک ملک قرار دیتی ہوں جو عربوں کا ہے قیام اسرائیل کی سلسلے میں دو ہزار سال سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں اور وہ جس نہج پر پہنچی ہیں اور جس انداد میں پہنچی میں اور میرا ملک انہیں اچھے نظریے سے نہیں دیکھتے اور میں ایک ایسے ملک کی بشیندہ ہونے کی حسیت سے میری امدردیاں اور دلچسپیاں بھی عربوں ہی کے ساتھ ہیں اور چونکہ تم ہی تفاقیہ طور پر عرب نہیں بلکہ پاکستانی ہو یوں ہمارے درمیان ایک قدر مشترکہ ہو گئی ہے یعنی دو بلکل علیدہ ممالک کے لوگ فلسطین سے وہی امدردی وہی محبت اور وہی عقیدت رکھتے ہیں جو عربوں کے دل میں ہو سکتی ہیں تو علی ایک ایسی مشترکہ صورتحال پیش آ گئی جس میں ہم دونوں کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی بات مختلف ہے یعنی میں جو کام کرنا چاہتی ہوں وہ صرف فلسطینی عربوں کے ہی نہیں بلکہ میرے ملک کے مفاد میں بھی ہے اگر میں تمہیں یہ کہوں علی کہ ایک خوفناک منصوبہ جو عربوں کے لیے مستقبل میں تباہ کن ہو سکتا ہے میرے سامنے آیا ہے اور تمہارے ساتھ مل کر میں اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتی ہوں تو کیا میں اس بات کی توقع رکھوں کہ تم اس کام میں دلچسپی لوگیں میڈم مجھے اس معاملے میں بولنے کی اجازت دی جائے میں اور تارینا دونوں ہی چون کر دیکھنے لگے تیزیم مالک ایکس کہہ رہی تھی علی کے بارے میں آپ جو سان فرانسیسکو سے معلومات حاصل کر چکی ہیں ان کے تحت آپ نے اپنے طور پر یقین کر لیا ہوگا کہ علی پاکستانی نوجوان اپنے جذبہ اخوہ سے سرشار ہو کر جو کچھ کرتا رہا ہے اگر اس کے سامنے ایسی کوئی بات بھی آئے تو وہ انکار نہیں کر سکتا علی آپ کے سامنے مجھے اپنے وجود کا آدھا حصہ کہہ چکے ہیں چنانچہ بات دونوں حصہ میں سے کسی کی زبان سے نکلے اہمیت رکھتی ہے اگر مسئلہ فلسطینی مفاد کا ہے تو ہم آپ سے ہر طرح کی تعاون پر امادہ ہیں جذبوں کی تقلیق عجیب انداز میں ہوتی ہے تعدیب مالک ایکس مجھے بہت پہلے ملی تھی لیکن نامعلوم وہ کون سا لمحہ تھا جب اس طرح ملنے کے بعد تعدیب مالک ایکس میرے وجود کی گہرائیوں میں اتر گئی تھی اور اس وقت وہ بولی تھی تو اتنا اعتماد تھا اس کے لحظے میں اتنا یقین تھا اس کے لفظوں میں کہ تعدید کا کوئی تصوری نہیں ابرتا تھا